بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خرید سے ہوں گے تمام دوستوں کو اور تمام ہمارے بہن بھائی کو ہماری طرف سے عید الفطر کی بہت 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 بارک تو آج ہم بنائیں گے عید الفطر کے موقع پہ مٹن بریان اور تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس طریقے سے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہم نے ڈیٹھ کلو مٹن لیا تو سب سے پہلے اس کو میرینیٹ ہم کریں گے سب سے پہلے اس میں جائے گا دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑا سا نمک شامل کریں گے پھر لیمن کا رس یہ دقریباً چار آزار لیمن ہے تو اتنا زیادہ نہیں نکلا رس اس کو ہم چھان کے شامل کریں گے تاکہ بیج جو اگرہ نہ جائیں ہاتھ کی مزے سے کریں گے اس کو مکس اور اس طرح اگر مرینیشن کریں گے آپ مٹن کی تو بہت ہی اچھا جو ہے اس کی مرینیشن بھی ہوگی اور اس میں بریانی میں زائقہ بھی ہے الحمدللہ بہت اچھا ہے تو اب اس کو ہم مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے تکیبن آدھے گھنٹس اچھاٹی ملٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوکنگ آل چامل کر دیں راز ڈالیں گے ساتھ ہی ہم شامل کر دیں گے سبز الائچی ہے تیز پتہ دال چینی اور دو سے تینے در لونگیں اور ایک بادیانے کا پھول پیاز ہمارا سنیرہ ہو گیا ہے ابھی ہم شامل کریں گے ٹماٹو اور سبز مرچے تھوڑا سا لیمن کا راست شامل کریں گے ہم شامل کریں گے ہم شامل کریں گے تھوڑا سا ہم سبز دنیا اور پدینہ شامل کریں گے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تھوڑا سا عملی اور علو وہاں شامل کریں گے ابھی ہم شامل کریں گے مٹرن جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن تو ابھی اچھے طریقے سے پھونیں گے مٹن کو ہم مسالے کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحی مٹن جو ہمارا کافی اچھا بن رہا ہے مٹن نے پانی چھوڑ دیا پانی اس کا خوشک کرنا ہے ہم نے اور مٹن بھی ہمارا جائے اچھے طریقے سے گلنا چاہیے اگر ضرورت پڑی تو تھوڑا پانی ہم شامل کریں گے ایسے مجھے لگ رہا ہے ضرورت نہیں حسوس ہوگی کیونکہ دہ ہی تھا اس کے اندر تو پانی اس نے کبھی چھوڑا ہوا لیکن اگر ضرورت محسوس ہوئی تو تھوڑا پانی ہم شامل کریں گے انشاءاللہ مٹن ہمارے نا آئل چھوڑنا شروع کر دیا ابھی اس میں ہم قریب نیک پیالا جو ہے پانی کے شامل کریں گے اور ابھی ہم اس کو ڈاپ کے پکائیں گے تاکہ مٹن میں اگر تھوڑی بہت کسر آتی ہے تو وہ نکل جائے اور یہ اچھے طریقے سے گل جائے میں نے ابھی چیک کیا تھوڑی سی کسر رہتی ہے منکل الحمدللہ مٹن ہمارا تیار ہو گیا بہت اچھے طریقے سے گل بھی گیا اور پانی بھی اس کا خوش ہو گیا ابھی نیچے اتاریں اس کو ابھی ہم نے ایک پتیلے میں پانی رکھ دیا اوپر جو چاول ہے وہ ہم نے حافرن کرنے بسوئنلہ تھوڑا سا اس میں ہم نے نمک ڈالا ہے ابھی ہم اس میں تیز پتہ اور دالچینی اور سبزرائٹی شامل کریں گے چاول شامل کریں گے چاول جو ہے یہ تھوڑی دیر پہلے ہم نے ابھی گھو دیئے تھے چاول جو ہے ان کو ہم نے فل جو ہے وہ نہیں پکانا ان کو ہافڈان ہم نے کرنا کیونکہ بعد میں دامی لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول جو ہے ہمارے وہ ہو گئے ہیں بلکل تھوڑی اس میں ہم نے کسر رہنے دینی ہے کیونکہ دم بھی لگنا ہے بہت زیادہ وائلنل کریں گے تو یہ چھاننا ہے اس کی مطلب سے چھاننے گے ابھی ہم نے ایک پتیلہ لے لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول ڈالنگ اوپر فرائے کے اوپیاز کٹا ہوا ٹماتر بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم سبز نیار پدینے کی پتے ڈالتے ہیں ابھی اس کے اوپر دوبارہ مطن ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی اس کے اوپر دوبارہ چاول ڈالتے ہیں پیاز پیاز جو پیاز اور اس کا بہت ایچا ڈیسٹ آتا ہے تمہاتر سبزدنی اور پودینہ کے کچھ پتے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تھوڑے چاوڑ ڈال دیں آس ٹماٹر سبزدنی اور پودینہ کے پتے تو اب اس کو ہم لگائیں گے دم تقریباً بارہ سے تیرہ منٹ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دم ہم نے ہٹا لیے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے دم رہا تھا ابھی ہم چیک کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ 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 سے فوڈ کلر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں محسوس ہوئی لیکن اگر آپ زیادہ کلر اس کا اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر بھی سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الر اللہ ورحمتہ اللہ ورحمتہ باقی بہت مزدگی بنی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا تو امید ہے آپ کو ویڈیو بھی پسند آئے گی تو اسی امید کے ساتھ کیا آپ کو ویڈیو پسند آئے گی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو تمام دوستوں کو عید کی بہت بہت مبارک تو انشاءاللہ بہت جل ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے دن کے ساتھ اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس ویڈیو کے مطلق اپنی رائے سے ضرور رکھا کیجئے گا اللہ حافظ